موسیقی السلام علیکم ابرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ عید کی چھوٹیاں تو اب آئی چکی ہیں اور عید کے دنوں میں ٹاپکس نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اور جو ٹاپکس آپ کے پسندیدہ ہیں خاص طور پر ٹریول ویزا اب بہت ظاہر ہے ٹاپکس ہیں ہی نہیں لیکن بہت سے لوگوں نے سوال بھیجے ہیں اور کچھ لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ جی وہ گولڈن ویزے کے لیے کیسے اپلائے کر سکتے ہیں دیکھیں گولڈن ویزا جو ہے وہ عام کیٹیگری کا ویزا نہیں ہے ہر ایک کو دیا بھی نہیں جا سکتا ہے اس کی پانچ شئے کیٹیگریز ہیں اگر آپ اس میار پر اس کیٹیگری پر اگر آپ پورا اترتے ہیں تو آپ گولڈن ویزا حاصل کرنے کے اہل قرار پاسکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر سلیبریٹیز کو یہ ویزے جاری کیے جا رہے ہیں اب گزشتہ دنوں اگر آپ کو یاد ہو یا آپ نے دیکھا ہو تو جس طرح شعب ملک اور ان کی اہلیہ ثانیہ مرزا کو گولڈن ویزا دیا گیا اس سے پہلے پاکستانی جو ظلمی جو ٹیم ہے اس کے جو مالک ہیں جعوید آفریدی ان کو یہ ویزا دیا گیا بہت سے عددکاروں کو یہ ویزے دیا گیا یہ زیادہ تر ایک قسم کا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک پبلسیٹی سٹانٹ ہے یعنی جب آپ سلیبریٹیز کو ویزا دیتے ہیں تو بڑی واہ واہ ہوتی ہے اور اس میں ڈاکٹرز کو ویزے دیے جارہے ہیں سائنٹرز کو دیے جارہے ہیں انٹرپرنورز کو دیے جارہے ہیں آپ بزنس مین ہیں اسی طرح بھی آپ دیکھیں جن لوگوں نے نائیڈی فائل پرسنٹ سے زیادہ جن بچوں نے مارکس لی ہیں ہائی سکول کے ایگزام میں ان کو یہ ویزے جاری کیے جارہے ہیں البتہ جہاں تک میری معلومات وہ یہ ہیں کہ اگر آپ ٹپرز ہیں تو آپ دوبی میں یو ای میں جا کر آپ اس ویزے کے لیے فیزیکلی آپ اپلائے کر سکتے ہیں جہاں تک میری معلومات ہیں اس کے مطابق آپ اپنے ملک سے یا پاکستان سے اس ویزے کے لیے اپلائے نہیں کر سکتے یعنی پہلے تو آپ کے پاس ویزٹ ویزا ہونا چاہیے آپ وہاں پر جائیں گے وہاں پر جا کر آپ اس ویزے کی جو بھی کٹیگری ہے آپ اس میں اپلائے کریں گے مثال کے طور پر اگر آپ ڈاکٹر ہیں آپ کے پاس تجربہ ہے آٹھ دس سال کا آپ کی قابلیت ہے تجربہ کی سرٹیفکیٹ وغیرہ جب آپ وہاں پر دیں گے تو پھر آپ کو یہ ویزا دیا جائے گا اسی طرح اگر آپ کے جی پی اے جسے گریٹ پوائنٹ ایوریز کہتے ہیں وہ اگر آپ کا کافی ہائے ہے یعنی فور پرسنٹ ہے تو آپ اس کے لیے کوالفائی کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں کوئی اتنے زیادہ چانسز بھی نہیں ہیں یہ ویزا ملنے کے ڈاکٹرز کو دیے جا رہے ہیں زیادہ تر یا جو بہت بڑے جو کامیاب بزنس مین ہیں ان کو یہ ویزے آفر کیا جا رہے ہیں میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عام لوگوں کو چاہے وہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں ہوں یا جس بھی فیلڈ میں ہوں عام لوگوں کو یہ ویزے فی الحال اس طرح جاری نہیں کیا جا رہے ہیں جس طرح اس کی تشیر کی جا رہی ہے بارہ فیلالی سے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ